بچوں کو صبح جو ہے نا وہ لیکے جائیں پارک میں بچے کھیلے کودے بھاگے فیزیکل ایکٹیوٹیز جو ہے نا وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جانا بچے کی ذہنی جسمانی نشنل نماب ہو ہوگی بچوں کو گھر کی کاموں میں انوالف کریں یہ ہمارا آج کا تصبر بالکل ختم ہو گیا ہے اور ایک یہ بھی تصبر بالکل رونگ ہے کہ گھر کا کام سے مراد صرف بچییں ہیں تو کبھی کبھی بھائے بھی جو ہے نا وہ برتند ہونے کا ایکسپیرینس کریں وہ بہت بہت ایکسپیرینس ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو پورکاست ویدکا شاہ خان سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے پیرنٹس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا ٹائم یوٹلائز کریں اور بچوں کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ہوم بک بھی کر لیا ہے سمر جو ہے انہوں نے ان کا کام بھی کر لیا ہے ہوم بک بھی کر لیا ہے پر کس طریقے سے ہم اپنے ٹائم کو یوٹلائز کریں گیمنگ کریں کیا چیز کریں اس سلسلے میں آج ہم نے جن کو انوائٹ کیا ہے عمران یوسف صاحب ہمارے صاحب موجود جو کہ ایڈوکیشنیسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینر بھی ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے اپنے ٹائم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کا کیا رول ہے اور ٹیچر کس طریقے سے اس سمر ویکیشنز کو سمر کیمپ کے ساتھ جوٹلائز کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر تینکیو سومنز فور ہیونگ اس ٹوڈے کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک جی سر سب سے پہلے تو بتائی گا کہ ٹریننگ جو ہے یہ کس قسم کی آپ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی بتائی گا جی بہت شکریہ جی ایک تو جیسے آپ نے تارف میں بتایا کہ ٹرینر ہوں اور ایڈوکیشن سے تعلق ہے درسوں تدریس سے تقریباً گزشتہ تقریباً تیس سال ہونے کو آئیں کہ اسی شعبے سے نائنٹی ایٹ میں ہم نے سکول بنایا تھا ایک گلبرگ لاہور سے پھر حالہ مختلف برانچز ہیں اس سے پہلے نائنٹی فائیب میں پبلشنگ اور گرافک ڈیزائننگ کا جو ہے نا وہ ایک ادارہ بنایا تھا اور اس کے بھی ہم بچوں کو فیمیل فیمیلز کو ٹریننگ دیتے تھے گرافک ڈیزائننگ کی تقریباً پندرہ سال فیپٹین یر پلس ہو گئے اس ٹریننگ کی فیلڈ میں تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح کی ٹریننگ تو سب سے پہلے تو ٹیچرز ٹریننگ جو ہم مختلف یونیورسٹیز میں کالوجز میں اور سکولز میں جو سات ازا جو پرہاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں پرہایا کیسے جاتا ہے کلاسٹرون مینجمنٹ آ جاتی ہے وہ سارا کچھ وہ ٹریننگ دیتے ہیں دوسرا جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا فریش گریجویٹس ہیں تو ان کو کیریر کانسلنگ کے والے سے وہ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ کے اوپر میں ہمارا ایک خاص ہے کہ جو مختلف سکولز میں خاص طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ سیشنز کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ اور خاص طور پر مدرز کے ساتھ تو ماہ میں جو ہیں وہ بچوں کی وہ آتی ہیں تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے ہم اب جیسے کہ سمور وکیشن ہے تو اسے پہلے ہم نے سیشنز کیے کہ جس میں ماں ہوں نے بتایا کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ نے ان چھوٹیوں کو آپ نے ٹرین کرنا ہے بچوں کو کہ وہ اچھی اٹلائزوں اچھا مجھے بتائی گا کہ سمر وکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ نے بھی ذکر کیا ہے اور ماں تو بڑا تنگ ہیں کہ بچے بہت شراتی ہیں اور جو پیرنٹس تو ہیں وہ ورکنگ میں ہیں انہوں نے تو کام پہ جانا ہے نا تو کیسے وہ کس طریقے سے بچوں کا ٹائم جو ہے وہ اٹلائز کروا سکے انہا ہیلڈی وے میں اگر انہیں کوئی کام بھی ملا ہے ہوموک بھی ملا ہے انہیں سمر کا تو وہ اس کو کر بھی لیں گے لیکن ٹونٹی فور آرز تو نہیں بیٹھیں گے سو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے کہ ہم اس کو اٹلائز کر سکتے ہیں بچوں کے لیے جی ویڈی امپارٹن کسچن جی اور سمر وکیشن ایسا ایک پیریڈ ہے کہ جو کہ ڈیلی روٹین سے ذرا ہٹکی ہوتا ہے ملکل تو اس کو نا میکسیمم اٹلائز کرنا چاہیے اور اس انداز میں اس کو منیج کرنا چاہیے پیرنٹس کو اور بچوں کو خود بھی کہ وہ اس کو ایک یادگار بنا دیں اور اس میں ایک لنڈنگ کا جن کا پروسس ہے وہ کبھی نا کم ہو کیونکہ پہلے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سیمن او کلوک اٹھنا ہے اور جانا ہے سکول تو ایک تو وہ روٹین کوشش کرنے کے نا خراب ہو کہ بچے جو ہے عمومن یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے جو ہیں وہ بارہ بجے تک ایونک اس کے بعد بھی آج کل سال رات بچے جاگتے ہیں لیٹ نائٹ تک اور اس کے بعد جانا صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے بچوں کی جو مارننگ جو اٹھنے کی حیبٹس ہیں وہ وہی منٹین رکھنی ہے جو سکول میں تھی ٹھیک ہے دوسرا آپ نے بات کی کہ ورکنگ وومنز یا جو ورکنگ پیرنٹس ہیں ظاہر ہے کہ والے تو سب ہی ہم نمی جاتے ہیں مائیں کچھ آج کل دور میں ماشاء اللہ کافی ورکنگ ہیں لیڈیز فیمیلز تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ گھر میں سب سے پہلے نہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ بچوں کی بچوں کی ایج اس ایج کے مطابق ان کو مینیج کریں آج کے دور میں سب سے پہلے تو یہ بھی ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے اور موبائل سے تھوڑا سا پیچھے رکھیں یہ تو نہیں آپ کہہ ستے کہ وہ نہ استعمال کریں لیکن وہ اس میں تھوڑا کچھ ایسا نہ ان کا کریں کہ وہ ایسی ایکٹیوٹیز کریں کہ وہ بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بہت سیسی گیمز ہوتی تھی وہ بچے بلکے وہ کرتے تھے آج کے دور میں وہ بلکل نہیں ہو رہے وہ تو اب اس میں فون میں رہ گی ہے نا گیمز تو فون فون والی گیمز ہم نے کھیلی ہے بس بچوں نے کھیلتے ہیں بلکل وہ ایک ہے بھی نا کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نہ فوٹبال کھیلیں زیادہ سے زیادہ تو وہ جب نیکسٹ آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے فوٹبال کھیلجی میں بہت کھیلتا ہوں کہتا ہے کب تک کھیلتا ہوں کہتا ہے جب تو موبائل کی بیٹری پہ ہو جاتی تو ہم موبائل پہ اس کو چھوڑے اور ایکٹیوٹی جو ہے نا اچھا میں ترسی آپ نے جو کہ پوچھا میں بتا دوں کہ کون سی ایسی گیمز ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو ماں کو یہ کرنا ہے پیرنٹس کو یہ کرنا ہے کہ ایک گیمز کا ایک کورنر سیٹ کر لے بچے کی ایج کے مطابق وہاں پہ بچے ایک اپر پورشن بھی ہو سکتا ہے کوئی روم بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو اپر سٹنگ اریا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بچے گیمز کریں مثال کے طور پر چھوٹ چھوٹی بھی انڈور گیمز زیادہ سے زیادہ کروائیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ویکنڈ پہ ضرور بچے جو باہر جائیں باہر کا مطلب یہ نہیں کہ جی وہ کسی پیزا شاک پہ جانے جائیں باہر کا مطلب کسی پارک میں جائیں اور اگر بہت اچھا یہ ہے کہ اگر گھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے ایک پارک ہے تو ڈیلی بیسز پہ بچوں کو صبح جو ہے نا وہ لیکھ جائیں پارک میں بچے کھیلیں کودے بھاگیں فیزیکل ایکٹیوٹیز جو ہے نا وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جانا بچے کی ذہنی جسمانی نشنل نما وہ ہوگی تو وہ ضروری ہے اس کے ساتھ بہت سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ پلان کی جا سکتی ہیں ڈیلی بیسز پہ ویکلی بیسز پہ منتلی بیسز پہ اب منتلی میں کئی آٹو سٹیشن بھی جا سکتی ہے جیسے آپ ڈھائی ماہ کی چھٹی آئے تو کم از کم دو دفعہ کسی ایسی جگہ پہ بچے کو لے کے جائے جو ذرا دور ہو اور اگر لاہور میں اگر کوئی بچے ہے مثال کے طور پر لاہور میں ایسی بہت سی جگہ ہے مثال کے طور پر ہم نے اپنے بچوں کو کبھی میوزیوم نہیں لے کے گئے تو میوزیوم لے کے جائیں وہاں پہ بچوں کو دو تین دفعہ ان چھٹیوں میں پلان کریں کہ بہت سی بچوں کو بتائیں اور بے شک جو والد ہے یا ماں ہے وہ پہلے گوگل کر لے اس کے بارے میں زیادہ جان لے اگر شاہی کلا ہے تو اس کے بارے زیادہ زیادہ پھر وہ جان چانے سے بھی گزریں گی بچے گزریں گے تو وہ دیکھیں کہ یہ فلان جگہ ہے یہ بہت ضروری ہے اور اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو ان کے ساتھ ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹیز ان کو ضرور کرو ہیں لیکن اب کیونکہ جیسے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پیرنٹس میں بہت پیرنٹس آر ورکنگ انہیں کام کرنا ہوتا ہے تو بچوں کو وہ کوالیٹی آف ٹائم مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں دے پاتے سو وہ موبائل اس لائکہ تھنگ کے جس میں ماں کہہ دیتی ہیں کہ اچھا موبائل فون پکڑا دو اور بس پھر یہ ہے کہ یہ وہ بچہ انگیج ہو جائے گا یا میٹ کے حوالے کر دو تو وہ اس طرح کی جو پیرنٹس ہیں وہ کس طریقے سے بچے کی جو ہے وہ نشو نما کر سکتی ہیں یا ان کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں جی ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے پیرنٹس جو بہت ورکنگ میں تھے ان کے بچے بہت کامیاب جو ہوئے ہیں تو انہوں نے مینیج کی ہے بہت سے جو کامیاب زندگی میں دیکھے لوگ ہوئے ہیں تو ان میں اکثر کے پیرنٹس جو ہے نا وہ ورکنگ تھی ان کی ماں اور لیکن وہ بہت زیادہ انہوں نے کامیابی حاصل کی اس کی ریزن کو جاننا ضروری ہے وہ انہوں نے چیک ان بیلنس رکھا ماں اگر کام پہ ہے تو پھر بھی اس کا رابطہ ہو وہ آ کے پوچھیں والد ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ میں والد از رات آتے ہیں کام سے تو وہ یا تو وہ خود موبائل پہ لگ جاتے ہیں یا پھر کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ بہت ضروری ہے ماں کا بھی اگر وہ چار بجے پانچ بجے آئی ہیں تو وہ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور سب کچھ چھوڑ کے پہلے اس کے ساتھ سوال کریں کہ آپ نے کیسے کیا ان کا جو ٹائم سپینڈ وہ جو بھی انہوں نے میلیج کیا میٹ ہے یا ان کے بڑے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی ایسے فیملی میمبر ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کا کیا ہوگا وہ نہ ان کو نیکس ٹیکا پہ ٹاسک دیں رات کو شام کو وہاں پہ اس کے بعد سارا کو جاننے کے بعد نیکس ٹیکا یا وہ مارننگ میں دیں کہ بچے آپ نے اتنا ٹائم آپ نے وہ اپنا ہومورک کرنا ہے سمورک کرنا ہے اتنا ٹائم آپ نے گیم ایسا کیا یہ ایسی چیزیں دوسرا میں ایک آپ کو بڑی ڈیفرنٹ چیز بتاتا ہوں کہ بچوں کو گھر کی کاموں میں انوالف کریں یہ ہمارا آج کا تصور بالکل ختم ہو گیا ہے اور ایک یہ بھی تصور بالکل رانگ ہے کہ گھر کا کام سے مراد صرف بچیاں ہیں ہم میرے استاد محترم میں میں ان سے سیکھتا ہوں ہمیشہ کراچی کے ہیں ٹرینر ہے بہت بڑے سلمان عاصف صاحب ان کا کہنا ہے کہ اگر بائی یہ پیرنٹ سوٹ رہے ہیں تو اگر لڑکا بھی ہو اگر اس نے کچن میں برتن نہیں دوئے زندگی میں وہ تیرہ چودہ پندرہ سال کا ہے تو اس آپ نے زندگی کا لائف کا لنڈنگ کا اس کا بہت بڑا ایک چیز اس سے چھین لی تو کبھی کبھی بائی بھی جو ہے نا وہ برتن دونے کا ایکسپیرینس کرے وہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے کبھی جو گرلز ہیں وہ بھی سیکھیں پریزنٹیشنز کیونکہ آج کل چھوٹی ہیں شام کو مہمان آتے ہیں پریزنٹیشن سکل سکھائیں بچوں کو جب بچے آپ نے آج جو ہے نا وہ سرف کرنا ہے اس طرح کی چیزیں گھر میں ایون کے کپرے دولانے میں اگر میٹ ہے پھر بھی جو ہے نا اس کو تیہ کرنے میں رکھنے میں بچے آپ نے آج آپ کی اس بچے کی علماری بری خراب ہے تو کس کی جو ہے نا وہ کبیٹ بہت اچھی ہوگی تو اس طرح کی کاموں میں بھی انوالف کریں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک آپ ان کو ضرور ٹرین کریں تو دائٹ کے کبھی لائف میں اس چیز کی ضرورت پڑے تو وہ یہ نہ محسوس کریں کہ ہمیں تو یہ کام آتا ہی نہیں ہے تو اٹلیس بچوں کو اتنی ٹریننگ ضرور دینی چاہیے کہ وہ کل کو اگر پیرنٹس کے بغیر رہ رہ رہی ہیں یا ان کو لائف میں کبھی ایسا سیکم ٹانسز مل گیا ہے جہاں پہ انہیں سروائف کرنا ہے تو اٹلیس وہ اس چیز کو اپنے مینج کر سکیں ہیں تو دائٹ is very good point آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ پیرنٹس کا کیا رول سمجھتے ہیں آپ کے ان سارے سینیریوز میں خاص طور پر ان سمر ویکیشن کس طریقے سے وہ کریں جی جی پیرنٹس کا تو ایسا رول ہے بہت ہی زندگی کو بنانے میں جیسے ٹیچر ہیں ویسے ماں کا تو بہت بڑا رول ہے باپ کا ایک بہت بڑا رول ہے کیا کرنا ہے بہت اہم چیز جو ہے نا ہمارے پیرنٹس کی نا ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی ساری کی سارا جو فوکس ہوتا ہے ٹوٹل وہ بچے کی فیزیکل نیڈز کی طرف ہوتا ہے بچے کی سکولنگ اچھی ہو بچے کو ڈریس اچھا ملے بچے کو کھانا پینا اچھا ملے بچے کو اس سارا سارا جنا اس کی جو بنیادی زندگی کی ضروریات اس سے ریلیٹڈ ہے کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ رو کے لیے ہم نے کیا کیا تو ماں باپ کو بچے کی روح کی تربیت کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو سپیرچوالٹی کی طرف پلانے کی ضرورت ہے اس کے جو روحانی تربیت ہے اس کی بھی ضرورت ہے اس کے پر لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے بحثیت مسلمان کے اس بچوں کو نماز کی طرف لے کیا ہے دوسری چیز ہے کہ قرآن پاک کا میں اتنا زیادہ نہیں ملتا ٹائم بچہ صبح چلا جاتا ہے وہ سپارہ پڑتا ہے اس طرح سے پڑتا ہے کبھی کاری صاحب اگر پہ آتے ہیں یا کہیں پہ جاتا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یہ ماں باپ کا بھی ایک رسپانسپلٹی کے سمر کمکیشن میں ایسا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی روحانی تربیت میں خاص طور پر یہ کریں پھر ان کو ڈیفرنٹ ہمارے دور میں سٹوریز ہوتی تھی بڑی بڑی اچھی ایک مختلف قسم کے بکس ملتی تھی چھوٹ چھوٹی بکس ملتی تھی سٹوریز تھی وہ بچوں کو سکھائیں یا خود پر کے گوگل سے تھوڑا سا دیکھیں تو ماں کبھی نائٹ ٹائم سٹوریز ہوتی ہے بیٹ ٹائم سٹوریز وہ کبھی سنائیں تو ایسی اس سے اور وہ تمام کی تمام سب کا موضوع اور انڈ پہ اپنا اس میں ضرور دیں کہ آپ کو اس سے کیا ملا ان سے بھی پوچھیں پھر خود بھی اپنا ہے ان فیڈ بیک نے کہ یہ آپ کو ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے سیشن کا اختتام کرتے ہیں تینکیو سومن سر آپ نے اتنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن خاص تو پہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا کیونکہ کس طریقے سے اپنی جو سمر ویکیشن ہیں اکثر پیرنٹس بڑے پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ٹائم کو یوٹیلائز کیا جائے کیونکہ انہوں نے کام بھی کرنا ہے گھر کا کام بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے بچوں کو ہیلتی وے میں کس طریقے سے جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نئی سیشن میں انہیں مہمان کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ